بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہی کے لیے آج کے ہمارا ٹاپک آپ کے کچھ کرنٹ سینیریو اور پلٹیکل پرسنیلٹیز کے حوالے سے ایک بات چیت چل رہی ہے جس میں پاسپورٹ کی کینسلیشن سے ریلیٹڈ باتیں ہیں پاسپورٹ کو آج ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پاسپورٹ کے مطلق پاکستان کے اندر قانون کیا ہے پاسپورٹ کون ایشو کرتا ہے اور پاسپورٹ بیسی کے لیے یہ کس کی پراپٹی ہوتا ہے اور پاسپورٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے کن گراؤنڈز پر کسی کا پاسپورٹ کینسل کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایتھارٹیز کو کینسل کر سکتی ہے سب سے پہلے آپ کا جو پاسپورٹ ایکٹ ہے ایک انیس سو چھوہتر کا پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے جس کو دی پاسپورٹ ایکٹ انیس سو چھوہتر کا آ جاتا ہے یہ پاسپورٹ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ پاسپورٹ کیا ہے اس کے مطابق پاسپورٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ ٹریولنگ ڈاکومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کی بیس پر آپ ایک اپنے ملک سے ایک سی دوسری ملک کا سفر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اور یہ پاسپورٹ اگر آپ بارہ سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور اس کے بغیر سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے مطلب بارہ سال سے کم بچے کو اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی اور اگر پاسپورٹ کے بغیر کوئی ٹریول کرتا ہے تو اس کو سزا جاتی ہے آج کے جو ہمارا بیسیکلی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جو کہ آہ ریسنٹ کچھ نیوز تھی آہ فارمل پرائیم نیسٹر نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کا پاسپورٹ چونکہ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے آہ فروری دوزار ایس میں تو اس سے ریلیٹر تھا کہ کیا آہ پاسپورٹ کو آہ آہ کینسل کرنے کا کیا طریقے کار ہے چونکہ وہ ایک آہ یہاں سے بھاگے ہوئے ابسکانڈر ہیں ان کو یہاں کی کوٹس میں سزا ہو چکی ہے اور ان کو صرف آہ میڈیکل گراؤنڈ پہ پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ چھے ہفتے کے لیے اپنا جا کر علاج کروائیں اور واپس آئیں تو اب ان کو آہ جو ہے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کو کینسل کرنے کے حوالے سے گورنٹ کی طرف سے کچھ بات سیت چل رہی ہے جس میں لوگوں کو یہ آہ کلیارٹی نہیں تھی لوگوں نے ہمیں سوال کیا کہ جی کیا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کسی کا پاسپورٹ کینسل خاص کر جو بندہ بیرون ملک گیا ہو اور اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو کیونکہ آہ نواز شریف ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں تین دفعہ تو ان کا یقینہ جو پاسپورٹ ہے وہ عام نویت کا نہیں ہے جو آپ کا اور میرا یہ گرین کلر کا جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا پاسپورٹ ان کا نہیں ہے ان کا جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اس کی بھی آپ کو ہم جو فیس ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا وہ دکھا رہے ہیں تو اب اس کو کینسل کرنے کا کیا طریقہ کر رہے ہیں تو جو پاسپورٹ ایکٹ انیس سو چوہتر ہے نائنٹین سیونٹی فور اس کے سیکشن ایٹ بڑا کلیر ہے کہ پاور ٹو کینسل امپاؤنڈ اور کنفسکیٹ پاسپورٹ اس کے مطابق یہ جو آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہم پیسے بھر کے بنواتے ہیں ٹیول کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ایک کاپی کی شکل کا ہوتا ہے یہ پاسپورٹ بیسی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے یہ اس شخص کی ملکیت نہیں ہوتا اور جب چاہے گورنمنٹ اس کو کینسل بھی کر سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ ریزنز دیں ہیں کچھ ایسا بندہ جس سے ملک کو خطرہ ہو یا ملک کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو یا کوئی ایسی ریزنز ہوں گورنمنٹ کے پاس جس کی بیس پر اس بندے کو یہ سزا دی جانی لازمی ہو کہ اس سے اپنے ملک کا پاسپورٹ واپس لے لیا جائے تو اس کے پاسپورٹ کو کینسل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کو ایک شوکاز نوٹس کر دیا جائے لیکن قانون اگین یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر اس بندے سے انتہائی خطرہ ہے اور وہ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہے کوئی ایسی حرکات کے اندر ملوث ہے جو ملک کو بہت خطرہ دے رہی ہیں جو کہ ریسنٹلی یہ بات بلکل قانون کی جو ورڈنگ ہے وہ بلکل اس کے مطابق ہے جس طرح نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان آرمی جو دنیا میں سب سے اچھی آرمی بھی سمجھی جاتی ہے اس کے اوپر کچھ الزمات لگائے ان الزمات کی وجہ سے نواز شریف کو پاسپورٹ اس کا کینسل کرنے کے لیے نوٹس بھی ایون نہ دیا جائے تو بھی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اب لوگوں کے جن میں سوال آیا کہ گورنمنٹ نے بیسیکلی یہ کہا ہوا ہے کہ جی کیونکہ اس کو بھیج دیا ہے ہم اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ جو عمل تھا کسی ایسے ملزم یا مجرم کے خلاف جو بندہ ملک کے خلاف بغاوت کر کے یا ملک کے ساتھ برا کر کے بھاگا ہو تو سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ کینسل کیا جانا لازمی تھا جو کہ آج تک نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل نہیں کیا گیا اور دوزار اکیس فروری تک اس کا پاسپورٹ ابھی تک ویلڈ ہے اس سے قبل جنرل پرویز مشرف سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان ان کو بھی ان کا پاسپورٹ ایون دبائی میں بیٹھے ہوئے رینیو کر کے دیا گیا تھا جب ان کا پاسپورٹ دوزار اٹھارہ کے اندر آہ مارچ کے اندر ابھی ایکسپائر ہونا تھا اور اس کو جنوری کے اندر ہی ان کو پانچ سال کے لیے دوبارہ آہ رینیو کر دیا گیا اور ان کو اگین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہی ایشو کیا گیا جس طرح کا ان کا پاسپورٹ پہلے تھا چونکہ وہ بھی ملک کی ایک نمائی شخصیت تھے ملک کے صدر رہ چکے تھے اس لیے ان کو وہ ایشو کیا گیا تو اگین نواز شریف کے لیے بھی پاسپورٹ کو نہ تو منسوخ کیا گیا ہے اور بلکہ میں بھی اگر وہ اپلائی کرتے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہتے ہیں اور ان کو پاسپورٹ کا نئی کاپی چاہیے تو وہ بھی شاید گھومت ان کو پروائیڈ کر دے قانون کے مطابق اگر ان کے پاس اس چیز کی گنجائش ہوئی تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ لاؤ کہا ہے پاسپورٹ ایک پنی سو چھاتر اور کیا پاسپورٹ کو اس قانون کے مطابق کینسل کیا جا سکتا ہے اور اگر کینسل کیا جا سکتا ہے تو وہ کس کی پاورز ہیں شکریہ اسلام علیکم